میرے دوستوں میرے بھائیوں کسی بھی وقت سجدے میں سر رکھ کر پورا کوثر پڑھ لیں آپ کے سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہی انشاءاللہ تعالی آپ کے دل کی ساری مرادیں پوری ہو جائیں گے اور اب بھی ماں ہوگے انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور ملے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے و سننے والے ہمارے پیارے پیارے دوستوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد رزوان رزا قدری اور عام سبھی کا آپ کے اپنی پیارے سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدین تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو وحدہ لا شریک ہیں وہی نیک لوگوں کا مسلمانوں کا ولی ہیں لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر میری پیارے دوستوں میرے بھائیوں یہ وظیفہ پڑھنے میں آپ کو بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا بہت کم موقع لگے گا کچھ منٹ لگیں گے آپ کو یہ وظیفہ کرنے میں انشاءاللہ تعالی آپ اس وظیفے کا اثر خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے آپ دیکھیں گے کیسے دولت کے امبار لگ جائیں گے یہ خاص آیت مبارکہ کا عمل دولت کے لیے بہت مجرب ہے لیکن یہ وظیفہ آپ کو صدق دل سے کرنا ہے سچے دل سے اور یقین کے ساتھ کرنا ہے اگر کوئی فقیر بھی اس عمل کو کرتا ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ شخص بھی راج کرے گا وہ شخص بھی دولت سے کھیلے گا کیونکہ اس وظیفے میں جو طاقت ہے اس وظیفے کا جو اثر ہے یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے اس کی برکت سے دولت ہی دولت ہوگی آپ کے پاس ہم نے آپ کو اپنے چینل پر بہت سارے وظائف بتائے ہوئے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں آپ جو پاورفل وظیفہ جاننے والے ہیں اس وظیفے کی برکت سے آپ کی ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی ساری مشکل آسان ہو جائے گی اور آپ کی ساری کے ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اگر آپ کے اوپر لاکھوں کرونوں کا خرچہ ہے آپ کے اوپر یا لاکھوں کرونوں کا کرزہ ہے تو بھی آپ اداس نہ ہو انشاءاللہ غیب سے کرز ادا ہو جائے گا کرز ادا ہونے کے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے انشاءاللہ تعالی اور آپ کی مشکل دور ہو جائے گی آپ کا کرزہ ادا ہو جائے گا اگر آپ کے پاس دولت کی کمی ہے یا آپ کے پاس اپنا گھر نہیں اپنا ذاتی مکان نہیں آپ قرائے کے گھر پر رہتے ہیں ہر مہینے رنٹ دے کر رہتے ہیں رنٹ دیتے دیتے قرائے دیتے دیتے پریشان ہو جاتی ہیں یا آپ کو سمجھ نہیں آتا قرائے کیسے ادا کریں قرائے دینا بھی مشکل ہوتا ہے گھر کا خرچ کیسے چلائیں گھر کے اخراجات زیادہ ہیں لیکن کمائی کم ہے سمجھ نہیں آتا گھر کو کیسے چلائیں کیونکہ آج کل مہگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے گریب لوگوں کے لیے جن کی کمائی کم ہے جن کے پاس دولت کی کمی ہے میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں میرے ساتھیوں میرے بزرگوں آج ہم آپ کو ایک بہت نایاب و عظیفہ بتائیں گے آپ تمام دیکھنے والے ناظرین جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان اپنے تمام دوستوں کے لیے بھائیوں کے لیے اور میری ماں و بہنوں کے لیے خاص طور پر وہ میری ماں ہیں وہ میری بہنیں جو شدید پریشان ہیں بہت زیادہ تکلیف میں ہیں جو میرے بھائی جو میری بہنیں روزانہ کومنٹس کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بہت پائننشل پروپلم ہے پیسے کی بہت کمی ہے پیسے کی قلت کی وجہ سے مالی طور پر ہم بہت شدید پریشان ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے رزت میں بہت ہی زیادہ رکاوٹی ہیں ہمارے رزی رزتوں لے کر بہت زیادہ مسئلہ مسائل چل رہے ہیں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں جس کام کی طرف ہی قدم بڑھاتے ہیں کوشش کرتے ہیں اس کام میں ہمیں نقصان ہی ہوتا ہے ہمیں ناکامی کا سامنا ہی کرنا پڑتا ہے ہمیں کامیابی نہیں ملتی ہمیں گھاٹا ہوتا ہے ہمیں لاؤس ہوتا ہے کہتے ہیں کہ لگتا ہے ہمارے رزقوں تالے لگ چکے ہیں کسی نے رزق بندش لگا دی ہے کوئی راستہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ کیا کریں کہاں جائیں ہمیں بتائیں ہم کریں تو کیا کریں ہم کون سا وظیفہ پڑھیں کون سا وظیفہ کریں ہم بہت وظائف بھی پڑھتے ہیں لیکن ہمارا کوئی وظیفہ اثر ہین ہی کرتا وہ میرے پیارے دوستوں میری ماں پہنوں آج ان تمام اپنی ماں پہنوں کے لئے اپنے ان تمام بھائیوں کے لئے ساتھیوں کے لئے بہت آسان اور پاورفل وظیفہ بتانی جا رہا ہوں رزق کے اور دولت کے جتنے بھی مسائل ہیں جتنی بھی پریشانیاں ہیں انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے سارے بند ہو جائیں گے پریشانیاں بند ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے اور آسانی کے راستے کھل جائیں گے رزق آنے لگے گا دولت آپ کی طرف دول کر آئے گی اور جو لوگ کرزوں میں ڈوبے ہوئے ہیں کرز تلے دبے ہوئے ہیں کرز جان نہیں چھوٹی یا جن لوگوں کا بال بال کرز میں ڈوبا ہوا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان کا سارا کرز بھی اتر جائے گا جو بندہ نوکری کے لیے شدید پریشان ہیں میرے کوئی بھائی ہیں میری کوئی بہن ہیں یا پھر کوئی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بھائی بہن کو یا ان کی اولاد کو جوب مل جائے اچھی نوکری لگ جائے رزق کے جتنے بھی مسائل ہیں ان سب مسائل کے لیے آپ جب بھی یہ عمل کریں اس مسئلے کو ذہن میں رکھتے ہوئے کریں اپنے مقصد کو اپنے دل و دماغ میں رکھ کر اسے سوچ کر اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کر میں عمل کریں میرا یقین جانے یہ بیہت خاص اور مجرب و عظیفہ ہے آپ نوکری پر ہیں کسی کے یہاں نوکری کرتے ہیں کوئی جوب کرتے ہیں کہیں ڈیوٹی دیتے ہیں یا پھر آپ کاروبار کی جگہ پر ہیں آپ کا اپنا کاروبار ہے اپنا ان بزنس ہے اسے چلاتے ہیں چاہے کوئی دکان ہو یا کوئی بڑا تاروبار ہو انشاءاللہ ان سب میں آپ کو فائدہ ہوگا مثال کے طور پر اگر آپ نوکری پر ہیں اور اس سے بہتر نوکری چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں آپ کی اور اچھی جوب لگ جائے اور زیادہ سیلری والی جوب لگ جائے یا آپ کا پرموشن ہو جائے یا آپ کی سیلری بڑھ جائے یا آپ خود تو کوئی بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں یا اگر آپ کو کوئی بزنس ہے کوئی کاروبار ہے کوئی ویاپار ہے تو بھی یہ عمل آپ ضرور کریں اگر نوکری پر آپ کے کوئی مسئلے مسائل ہیں اور آپ یہ وظیفہ کرنا چاہتی ہیں رزق کے کسی بھی طرح کے مسائل کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں اور اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے کریں یا آپ کو کوئی بڑی رقم کی ضرورت ہے آپ کو ارجنٹ پیسوں کی ضرورت ہے بے شک چاہے آپ کو لاکھوں کی ضرورت ہے تو آپ اپنا وہ مقصد اپنے دماغ میں رکھ کر اپنے دل میں رکھ کر اپنے ذہن میں رکھ کر گمان میں رکھ کر یہ عمل کریں آپ کو یہ عمل کرنے سے پہلے نیت لازمی رکھنی ہے کہ مجھے فلان کام ہے میرا فلان مقصد ہے میری فلان فلان حاجت ہے میرے دل کی یہیے مرادی ہیں اے لپاک میری ان حاجتوں کو پورا فرما دل میں دعا کریں زبان سے چاہیں تو دعا کریں اے لپاک مجھے اتنی رقب مل جائے میرا قرضہ آدھا ہو جائے میری فلان مشکل دور ہو جائے انشاءاللہ لپاک کے فضل و کرم سے آپ کی حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی اور آپ کے پاس خوب خوب زیادہ مال و دولت آ جائے گی جتنا آپ چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی اس سے بھی زیادہ آئے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہ ہوگا ایسی ایسی جگہ سے آپ کے پاس مال و دولت آئے گی آپ ایک بار ہماری کہنے سے یہ وظیفہ کریں اس کا فائدہ دیکھ کر انشاءاللہ آپ اسے اپنا معمول بنا لیں گے آپ روزانہ یہ عمل کریں گے آپ میں سے بہت لوگ جو اس کا فائدہ دیکھیں گے اس وظیفے کے اندر اتنے فوائد ہیں کتنے فائدی ہیں کہ انہوں نے جب بھی یہ وظیفہ کیا اس کے اتنے فائدے ان کو ملے آپ خود دیکھئے گا کہ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو آپ کو اتنے فائدے ملیں گے کہ آپ یہ وظیفہ چھوڑیں گے ہی نہیں اپنی زندگی میں کھر آپ ساری زندگی یہ وظیفہ کرنے کی اپنی عادت بنانیں گے آپ اپنی جائز مرادوں کے لئے دعا کیجئے گا انشاءاللہ کی جائز مرادیں پوری ہوں گے اگر آپ کی کوئی جائز حاجت ہے کوئی جائز مراد ہے کوئی جائز مقصد ہے تو اسے آپ چاہتے ہوں کہ وہ پورا ہو جائے اس کے لئے آپ اشاء کی نماز پڑھ کر تجدے میں سر رکھ کر یہ عمل کر لیں جی ہاں آپ سوال کریں گے نا کہ کس وقت یہ عمل کرنا ہے صبح میں کرنا ہے کہ شام میں کرنا ہے دن میں کرنا ہے کہ رات میں کرنا ہے دیکھیں آپ اشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں پجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں دوہر کے بعد بھی مغرب کے بعد بھی اشاء کے بعد بھی اثر کے بعد بھی کوئی بھی وقت ہو بہترین وقت ہوگا آپ اسے تحجد کے وقت کریں اس وقت نہ کر سکیں فجر کے وقت کر لیں اثر کے بات کر لیں عشاء کے بات کر لیں زوہر کے وقت کر لیں پورے چوبیس و گھنٹے میں جب آپ کو ٹائم ملے جب آپ کر سکیں کر لیں کوئی بھی لمحہ ہو کوئی بھی ٹائم ہو اور عشاء کے بات کرنا چاہیں کوئی عشاء کے بات کر لیں ہم نے آپ کو بتا دیا سجدے میں سر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے انشاءاللہ آپ جو بھی دل کی جائز مرادیں ہوں گی آپ کی جو بھی جائز جہاجتیں ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ مولا تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری ہوں گی میرے پیارے دوستوں پانچ وقت کی نماز کے بعد بھی عمل آپ کر سکتے ہیں کسی ایک نماز کے بعد بھی عمل کر سکتے ہیں یا کسی بھی ٹائم میں آپ کر سکتے ہیں چوبیس و گھنٹے میں سے کوئی بھی ٹائم ہم نے آپ کو بتایا آپ کر سکتے ہیں یاد رہے یہ وظیفہ آپ کو ناپاکی میں نہیں کرنا ہے میری ماں بہنیں چاہے میرے دوست میرے بھائی جو بھی ناپاک ہوں تو ایسی حالت میں یہ عمل نہ کریں آپ کو پاک اور صاف حالت میں عمل کرنا ہے یعنی آپ پاک ہوں جب آپ نماز پڑھ سکتے ہوں تب ہی آپ یہ عمل کریں ناپاکی میں نہیں کرنا ہے آپ کو یہ عمل اس کے ساتھ ساتھ آپ کو باوضو رہنا ہے تو ہی عمل کرنا ہے یعنی کی جب عمل کریں اس وقت باوضو رہیں باقی وقت رہے نہ رہیں جب عمل کریں تو وضو کر کے یہ عمل کریں اور اگر آپ کا وضو پہلے سے ہے تو اچھی بات ہے یعنی آپ نے اگر نماز کے لئے وضو کیا ہو یا آپ نے کلاوت کے لئے کیا ہو پہلے سے آپ کا وضو تھا تو اسی وضو سے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا وضو ٹوٹ کے آئے وضو نہیں ہے تو آپ عمل کرنے جب جائیں تو وضو کر لیجئے اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ مرد گھر میں بھی کر سکتے ہیں اور مسجد میں بھی یہ وظیفہ یہ عمل کیا جا سکتا ہے میری مائیں بہنیں اسے گھر میں ہی کریں گی اور بہتر ہوگا گھر میں اس جگہ کریں جہاں وہ نماز پڑھتی ہیں آپ کے گھر میں مسجدیں بیعت ہو جہاں آپ نماز پڑھتے ہوں وہاں بھی عمل کر لیں جہاں بھی آپ نماز پڑھتے ہوں گھر میں آپ چٹائی پر پڑھتے ہوں جائے نماز پر پڑھتی ہوں پرش پر جائے نماز بچھا کر پڑھتے ہوں بیٹ پر بچھا کر پڑھتے ہوں تخت پر پڑھتے ہوں آپ کہیں بھی چائے صوفے پر اگر سجدہ کر سکتے ہوں تو وہاں بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں سجدے میں جا کر یہ وزیفہ آپ کو پڑھنا ہے بہت آسان وزیفہ ہے آپ سب کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اس وزیفے سے انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی یہ بہت آسان عمل ہے بہت آسان وزیفہ ہے یہ آپ کو یہ عمل سجدے میں سر رکھ کر پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ سے وہ مراد مانگنی ہے وہ حاجت کے لئے دعا کرنی ہے اپنی ضرورت کے لئے دعا کرنی ہے اپنے تمنا کے لئے جس کے لئے آپ نے وزیفہ کیا جس کے لئے آپ وزیفہ کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعا قبول فرمائے گا آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گے آپ کی تمام دل کی تمنائیں دل کی مرادیں پوری ہو جائیں گے اللہ پاک کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آپ کی تمام دکھ درد دور ہو جائیں گے آپ کی تکلیفیں دور ہو جائیں گے آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گے جو یہ عمل کرے گا اس کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا وہ حیران رہ جائے گا یہ وظیفہ قرآنی صورت کا وظیفہ ہے قرآن کی ایک صورت کا وظیفہ ہے انتہائی طاقتور وظیفہ ہے انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے رزق کی بارش ایسی ہوگی مال و دولت کی ایسی بارش ہوگی کہ آپ خود دنگ رہ جائیں گے آپ خود کہیں گے کہ بے شک یہ بہت پاورفل وظیفہ ہے بڑا مجرب وظیفہ ہے آپ لوگ وظیفہ بتانے والے کو دعائیں دیں گے آپ لوگ مجھے دعائیں دیں گے جو بھی بھائی یا بہن یہ وظیفہ پڑھیں گے جو بھی انسان یہ وظیفہ پڑھے گا وہ ضرور کامیابی حاصل کرے گا یہ سورہ کاؤتر کا عمل ہے آپ اس عمل کو کرنے کا پورا طریقہ توجہ سے سننے دھیان سے سننے سمجھ لیں سورہ کاؤتر میں تین آیتیں ہیں آپ کو کرنا یہ ہے کہ یہ عمل کرنے کا طریقہ دھیان سے سننے سمجھ لیں اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس پیارے سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے لال رنگ کا ایک بٹن ہوگا اسے دبا کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کرلیں ساتھ ساتھ بگل میں ایک بیل آئیکن ہوگا ایک گھنٹے کا نشان ہوگا اسے بھی دبا کر کے اور پر پریس ضرور کرلیں اس سے ہوگا یہ کہ آنے والی آپ کی تمام ضرورتی ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز آپ تک سب سے پہلے پہنچ آدھی رہیں گی اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ پائیں گے ویڈیو کو اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کردیں ویڈیو کو لائک کر کے ہمارا حوصلہ ضرور بڑھائیں بلکل سری ہے آپ کا کچھ نہیں جائے گا لیکن یہ ویڈیو لائک کرنے سے اسی ضرورت مند تک یہ ویڈیو پہنچ سکتی ہے اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہماری حوصلہ افضائی ضرور کریں ویڈیو کو اپنے قریبی لوگوں تک ضرور پہنچائیں اچھی بات کو پھیلانا ثواب کا کام ہے تو اپنے کم از کم کچھ قریبی لوگوں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں کیونکہ آپ کی ایک شیئر سے بھی کسی تک یہ ویڈیو پہنچ سکتی ہے کسی ضرورت مند تک اس لئے شیئر بھی ضرور کریں بڑی محنت سے آپ تک یہ ویڈیو ہم نے پہنچایا اب آپ کا کام ہے اس ویڈیو کو آگے پھیلانا آگے پہنچانا آگے بڑھانا اس لئے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتی ہیں آپ کو اس وزیفے کے لئے کرنا یہ ہے کہ آپ کو جس دن یہ عمل کریں وزیفہ کریں اس دن کوشش کریں صبح میں یا کسی بھی ٹائم کچھ نے کچھ صدقہ کر دیں یعنی جو بھی آپ کو ہو دس روپے بیس روپے نہ ہو تو پانچ روپے دو روپے ایک روپے کسی گریب کو دے دیں یا کچھ اناج دے دیں کسی گریب کو یا ایک روپے دو روپے دس روپے بیس روپے جتنا آپ کو ہو جتنا آپ کی حیثیت کے مطابق آپ کو توفیق ہو آپ اسے مسجد میں دے دیں یا کسی گریب مسلمان کو دے دیں صدقہ کر دیں اس کے بعد آپ کو یہ وزیفہ کرنا ہے آپ کو سب سے پہلے گیارہ بار درودہ ابراہیمی پڑھنا ہے گیارہ بار پڑھ سکتے تو گیارہ بار پڑھ لیں جائیں تو آپ پانچ بار بھی پڑھ سکتے ہیں سات بار بھی پڑھ سکتے ہیں تین بار بھی پڑھ سکتے ہیں جتنا زیادہ آپ پڑھنا چاہے پڑھ لیں یا کم سے کم تین بار درودہ شریف ضرور پڑھ لیں درودہ ابراہیمی ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے آپ کو بھی یاد ہوگی آپ پڑھ سکتے ہیں ہم آپ کو ایک بار درودہ ابراہیمی بھی پڑھ کر سنا دیتی ہیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وکما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید حجید یہ درودہ ابراہیمیں ہیں آپ اسے بھی تین بار پڑھ سکتے ہیں پانچ بار سات بار گیارہ بار جتنی بار پڑھنا چاہیں پڑھ لیں یا آپ یہ درودہ پاک بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ایک درودہ پاک ہے آپ اسے بھی پڑھ سکتے ہیں یا آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ یہ درودہ پاک بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علی محمد دھیان سے سنیں صلی اللہ علی محمد یہ بھی ایک درودہ پاک ہے آپ اسے بھی پڑھ سکتے ہیں درودہ پاک پڑھنے کے بعد آپ کو سورہ کوتر پڑھنا ہے کتنی بار سات بار سات بار سورہ کوتر پڑھیں ہم آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد رہے یہ وظیفہ آپ کو سجدے میں جا کر پڑھنا ہے یعنی باوضو ہو جائیں سجدے میں چلے جائیں سجدہ کریں ایک سجدہ کریں قبلے کی طرف رکھ کریں کعبہ شریف کی طرف سجدے میں چلے جائیں اور آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کریں سجدے میں درود شریف پڑھیں جیسے ہم نے بتایا پھر آپ سورہ کوتر پڑھیں کتنی بار پڑھیں گے سات بار سات بار سجدے میں ہی سورہ کوتر پڑھیں اور اس کے بعد آخر میں بھی درود شریف پڑھیں وہی والی درود پال آپ کو آخر میں بھی پڑھنی ہے جو درود پال آپ نے شروع میں پڑھی ہو اتنی ہی بار پڑھیں گے تین بار جو دروش شریف آپ نے شروع میں پڑھی تین بار آخر میں پڑھ لیں پانچ بار اگر دروش شریف شروع میں پڑھی تو وہی والی دروش شریف پانچ بار آخر میں بھی پڑھ لیں پڑھنے کے بعد آپ کو پھر دروش شریف پڑھنا ہے اور اپنی حاجت کے لیے دعا کرنا ہے سجدے میں ہی ابھی آپ کو سجدے سے سر نہیں اٹھانا ہے سجدے میں ہی رونا ہے لگی بارگاہ میں گڑ گڑانا ہے اور صدق دل سے دعا کرنا ہے دل سے دعا کریں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے دل سے دعا کریں سجدے میں اکیلے ایسا وظیفہ جو کریں نہ تو ایسا کمرہ ہو یا اسی جگہ ہو جہاں آپ اکیلے ہوں کوئی اور نہ ہو کسی بھی ٹائم کر لیں بہتر ہوگا تحجد کے وقت میں کریں رات کے وقت اٹھ کر سو کر اٹھ کر کر لیں یا رات میں کر لیں کسی بھی وقت کر لیں لیکن جب آپ اکیلے ہوں تو کریں یا کوشش کریں دوسرے سوئے ہوئے ہوں آپ وظیفہ کرنے یا کمرے میں کوئی نہ ہو آپ وظیفہ کرنے اس طرح سے آپ کو ڈسٹربنس بھی نہیں ہوگا اور آپ کنہائی میں آرام سے وظیفہ کر لیں گے تو روک روک اور دعا کریں سجدے میں ہی